اسلام علیکم آپ لوگ آن لائن ارننگ کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی ہوں گے بہت ساری ویب سیٹس کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اثنٹیکیٹڈ اس وقت دنیا کے اندر ایک آن لائن مارکٹنگ کا یا آن لائن ارننگ کا جو پلیٹ فارم چاہ رہا ہے وہ گوگل ہے ٹھیک ہے تو مطلب بھائی اگر گوگل آپ لوگوں کو یہ آپشن دے رہا ہے کہ بھائی جن آپ لوگ لنکس اٹھا کے لنکس پیسٹ کر کے اور لنکس کے ثرور ارننگ کر سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی بات کہ بھائی جن گوگل جیسے پلیٹ فارم آپ لوگوں کو یہ آپشن دے رہا ہے نہ ہی آپ لوگوں نے کسی اولٹی سیری ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے نہ ہی کوئی اولٹی سیری ویب سائٹ آپ کو پیمنٹ دے گی صرف اور صرف گوگل آپ کو پیمنٹ کرے گا جی تو بلکل ایسا ہی ہے بلکل ہی آسان طریقہ ایسا ہے آسان طریقہ کہ آپ لوگوں نے صرف لنکس کو منیج کرنا ہوگا اور لنکس کو منیج کر کے آپ لوگ ٹھک ٹاک ارننگ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر دو چیزیں انوالو ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو چیز سکھاؤں گا اس میں ایک تو آپ کو سکل سمجھائے گا ایک نئی چیز ایک نیا سکل آپ لوگ سیکھ جائیں گے اور دوسرا اس کے اندر ارننگ کا پہلو ہے اور ارننگ بھی بہت زیادہ اور وہ بھی کون دے گا ارننگ گوگل دے گا آپ لوگوں کو اور کام بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے صرف لنکس کو منیج کرنا ہے لنکس پہ کلک کرنا ہے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے تمام چیزیں فالو کرنی ہیں بہت یہ آسان طریقہ ہے ایک بار آرام سے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں گے تو آپ لوگ لائف ٹائم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سٹیپ بے سٹیپ ایچ ایڈ ایوری تنگ ہر سٹیپ کو دہان سے اور غور سے فالو کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی لائپ ٹائم کی سکرین کے اوپر اور ساری کروائی یہاں پہ سمجھ دیا ہیں تو بھائی اتنے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے بھائی آپ لوگ کے لیے لے کے آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کیوں نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کو بٹن ہٹ کریں اور اس کے بعد ہمیں انسٹرگرائم پہ فالو نہیں کیا ہوا کیوں نہیں کیا ہوا یہاں پہ یہ اس انسٹرگرائم کی اکاؤنٹ پہ بلو ٹک والا جو ہے اس پہ بھی ہمیں فالو کریں آئیں ذرا کمپیٹر کی سکرین پہ جی تو ہم لائٹ پاپ کی سکرین کے اوپر ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے بے شک گوگل پہ جا کے کر لیں یا ویسے ہی ٹائپ کر لیں اب یہ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یار میں نے تو گوگل کا بول ہے یہ مجھے کہاں پہ لے آیا ہے بلکل اس کے اندر یہ گوگل کی ہی ویب سائٹ ہے اور میں یہ آگیا جب آپ لوگوں کو سمجھا ہوں کہ آپ کو پتہ چاہ لے گا کہ ہمیں کیسے گوگل یہاں سے پیسہ دے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سٹارٹ فور فری کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن ایمیل ایڈریس دو یوزر نیم دو پاسفر دو یا اس کے بعد سمپلی گوگل سے سائن اپ کر لو ٹھیک ہے تو ہم سمپلی گوگل سے یہی سائن اپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کے سارے اکاؤنٹ سکھائے گا کہ کس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ لوگ لاؤگن کرنا چاہتے ہیں یا سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی اکاؤنٹ اپنا سیلیکٹ کر لیں گوگل کا جی تو اس طریقے سے ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا ڈیشپورٹ جو ہے یہاں پہ اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ اب آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹر فیس ہے اس انٹر فیس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اس کے اندر پرو بھی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پیسے دے کے لیکن ہم نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے ہم نے بالکل فری ورزن کے اوپر کام کرنے اور فری کھاتے کے ساتھ چلنے ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ موبائل پر شوک کر رہا ہے ارن061 یہاں پہ یہ میرا اس نے لیک بنایا ہے سمپلی اس کے اوپر کلک کریں اور چینج یوزر نیم کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ اس کو اپنی مرضی کا نام دیں تو جیسے ہی ہم چینج یوزر نیم کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کوکلی جمپ ٹو یہاں پہ جو بھی آ جاتا ہے شارٹ کٹ وغیرہ تو آپ لوگ یوزر نیم کے اوپر کلک کریں گے تو جیسے یہاں پہ یوزر نیم پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ کو کہہ رہا ہے کہ یوزر نیم یہاں پہ ایڈیٹ کریں پینسل کے بٹن پہ آپ لوگوں نے کلک کر رہا ہے یہاں پہ میں واپس آتا ہوں اور یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں شفیق شفیق جعفری سوری سپیلنگ کمپلیٹ لکھتے ہیں جعفری یہ کام کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ میرا لنک جو ہے وہ ریفریش ہو جائے گا بلکہ میں اس کو یہ دیکھیں شفیق جعفری اب یہ لنک یہاں پہ یہ آ چکا ہے اس کے بعد شارٹ نیم کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی پیڈ لینے کی یہاں پہ شارٹ نیم دیتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو فیلحال چھوڑتے ہیں یہاں پہ اپلوڈ ایوٹار کے اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم اپنی کوئی بھی بکچر اٹھاتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کو crop کرنا ہے جتنا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو ہم save کے اوپر کلک کر رہتے ہیں تو جیسے ہم save کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پہ جا کے ہمارا یہ بھی change ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ میرا یہ title دے رہا ہے earn061 اس کو بھی میں یہاں پہ change کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں شفیق جافری یہاں پہ آگیا اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ بھی چینجنگ آگئی اوپر میرا نام آگیا سارا کچھ آگیا چلیں اب یہاں پہ اس کی ٹوٹل ہوگی سیٹنگ اس کے بعد آپ لوگوں نے اوپر واپس آ جانے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لنکس کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو لنکس بھی لگا سکتے ہیں گیلری بھی لگا سکتے ہیں اور یہ مجھے کہتا ہے کہ سیلیکٹ اپاپولر سوشل لنک تو اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ میں یوٹیوب سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے یہ اس جگہ پہ میں اپنا یوٹیوب چینل اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں یور چینل پہ آیا اور اوپر سے میں نے اپنا لنک کاپی کر لیا یہاں پہ یہ لنک میں نے اپنا کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آکے میں نے اپنا لنک کر دیا پیسٹ اور یہاں پہ ایڈ یوٹیوب پہ میں نے کلک کر دیا جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ دیکھئے گا میرے یوٹیوب کا بٹن آگیا جو بھی اس کے اوپر کلک کرے گا میرے لنک کے اوپر جائے گا یا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جائے گا اب یہاں پہ آپ لوگ صرف کسی ویڈیو کا لنک لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں سیم ایڈ یوٹیوب ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں انسٹاگرام کے اوپر اور یہاں پہ آکے میں اوپن کرتا ہوں انسٹاگرام تو یہ ہمارا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے بلو ٹک والا یہ یاد رکھنے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اپنے پروفائل کے اوپر یہاں پہ آکے میں نے اس پروفائل کے لئے لنک کیا کاپی کاپی کرنے کے بعد میں آیا واپس یہ سوری اس کو کروس کر دیتے ہیں اس جگہ پہ اور یہاں پہ آکے میں اپنا لنک کیا پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد میں ایڈ انسٹاگرام پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے میرا انسٹاگرام بھی ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ فیس بک یہاں پہ فیس بک پہ آیا اور فیس بک پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو کروس کیا یہاں پہ اپنا لنک میں نے کاپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں میں واپس آیا واپس آکے میں نے یہاں پہ اپنا لنک کر دیا پیسٹ ٹھیک ہے ایڈ فیس بک فیس بک بھی ایڈ ہو گیا سیم ایز ایٹ اس میری ایمازون کی اگر کوئی شاپ ہے تو ایمازون کی شاپ پالی ویڈیو ہو سکتا ہے میں بنا چکا ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہو یا میں نے ابھی بنانی ہوں تو وہ لازمی سے دیکھی گا ایمازون شاپ پالی شاپ بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے جس ویڈیو میں بتایا تھا اس کو میں لنک آئی بٹن میں دے دوں گا اور انٹ سکرین پہ بھی دے دوں گا اس شاپ کا لنک آپ لوگوں نے یہاں پہ کیسے دینا ہے یہ میری ایمازون کی شاپ ہے ایمازون کی شاپ یہاں پہ میں نے اس کا لنک کیا کوپی کرنے کے بعد میں آیا واپس اس جگہ پہ اور یہاں پہ آکے میں نے اپنا لنک کیا پیسٹ اور اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ نیو لنک پہ کلک کروں گا تو سب سے اوپر جا کے یہ ریکھیں www.amazon.com ٹھیک ہے یہ میری جو مطلب کے شاپ ہے وہ سب سے اوپر آگئے ٹھیک ہے اب آپ لوگ ان کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ نیچے آئے تو یہ دیکھیں move to top move to bottom ٹھیک ہے یہ اوپر نیچے اس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یوٹیوب نیچے آگیا ہے فیس بک اوپر آگیا ٹھیک ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے سیٹنگ سوٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اب ہمارا دیکھیں یہاں پہ اکاؤنڈ بن چکا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ appearance کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں generate qr code ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے generate qr code کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ جو qr code یہ آپ لوگوں نے سامنے آگیا ٹھیک ہے اس qr code کو آپ لوگوں نے سنبھال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس qr code کے کیا فائدہ ہیں جس کو بھی آپ لوگ بھیجنگے qr code سکین کرے گا وہ directly آپ کے ان سارے links کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں اس کی settings کے اندر تو settings کے اندر یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ upgrade کرنا چاہتے ہیں فلاں فلاں تو بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے upgrade کرنے کے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ analytics کے اندر آتے ہیں بہت ہی important چیز اس میں یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اس link کے تھرو میرا facebook پہ جانا چاہے میرا instagram پہ جانا چاہے میرا youtube پہ جانا چاہے آپ لوگ directly اس کے اوپر جائیں گے تو مجھے یہ یہاں پہ بتائے گا کہ بھائی کتنے visitor آئے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے کتنے لوگوں نے clicks کیے ہیں اور آپ کے profileز یہاں پہ جا کے انہوں نے open کی ہیں ٹھیک ہے یہ سارا یہاں پہ آپ لوگوں کو analytics میں دکھائے گا اوکے اس کے بعد یہاں پہ نیچے clicks بھی ہوں گے اور cityr بھی ہوگا یہ cityr کیا ہے یہ earning والے section میں یہ earn والا جو section ہے نا اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی messages ہوتے ہیں تو یہاں پہ آجے گا وغیرہ وغیرہ اب important چیز آ جاتی ہے کہ بھائی یہاں پہ earning کدھر گئی گوگل سے earning کہاں پہ گئی بالکل very important یہاں پہ آئیں آپ لوگ گوگل پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگ لکھیں adsense اب یہاں پہ google adsense آپ کو کیا بتا رہے ہیں google adsense آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم صرف آپ کی website کو monetize نہیں کرتے ہم صرف آپ لوگوں کی youtube کو monetize نہیں کرتے بلکہ یہاں پہ اگر platforms کے اندر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ یہ platform نظر آ رہا ہے highlink.me ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ click کرتے ہیں تو بھائی یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جب اس طریقے سے آپ لوگ مطلب کہ اپنے links لگائیں گے تو ان کے درمیان میں ہلکے پھلکے مطلب کہ الٹے سیدھے تو نہیں آپ کے domain سے related ٹھیک ہے جب اس کے اوپر add چلیں گے اس add کا بھائی youtube کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو pay کروں گا یہ دیکھیں یہ بیچ میں add آ جاتے ہیں کبھی کبار ٹھیک ہے اس کے بارے میں youtube کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کا pay کروں گا sorry adsense کہتا ہے تو اب ہم نے بھائی جان اس کے اوپر earning کے لیے کیسے کام کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے link پر traffic کیسے لانی ہے ساری چیزیں بتاؤں گا دھیان سے اور غور سے سمجھ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو میں بتانا بھول گیا کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے amazon کا لگایا ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بالکل اچھا سا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے icon یا image add کرنے کی بھی option ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور amazon کی image download کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں واپس واپس آنے کے بعد upload your own image اس کے پر کلک کرتا ہوں اور open کر دیتا ہوں اور اس کو میں save کرتا ہوں تو اب یہاں پہ چیک کیجئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے اس کو refreshوں میں دیں ہاں آپ ذرا اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب size تھوڑا بڑا چھوٹا کر لیجئے گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں جی اب بات آ جاتی ہے ہماری earning کی کہ ہم earning کے لیے apply کیسے کریں گے اور اس کے بعد پھر جو سب سے important چیز ہے کہ اس کے اوپر link کے اوپر traffic کیسے لانی ہے وہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو tension نہیں لینی بالکل بھی tension نہیں لینی تو بھائی اس کام کے لیے یہاں پہ simply آپ لوگ earn section کے اندر جائیں گے جب earn section کے اندر جائیں گے اس کو آپ لوگ کریں گے on on کرنے سے پہلے یہ بات آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ کا account ایک مہینہ پرانا ہو اور ایک مہینے کے اندر ایک ہزار بندہ آپ کے link پہ آ چکا ہو تب جا کے آپ لوگوں نے اس کو on کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ on کریں گے tick 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 اس کے بعد جب آپ لوگ next کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو directly google adsense کے account پہ لے جائے گا اور آپ لوگوں کا جسے youtube کے لیے monetization کے لیے under review چلا جاتا ہے تو آپ لوگوں کا یہ case بھی under review چلا جائے گا اور within one day بلکہ میں نے تو case جو دیکھے ہیں within 30 minutes آپ لوگوں کا adsense کا approval آ جاتا ہے ٹھیک ہے youtube کے لیے ہوتا ہے یا کسی website کے لیے ہوتا ہے سیم ویسے adsense ہوگا سیم ویسے policies ہوں گی بس یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ads چلیں گے اور اس کے اوپر click ہونے کے بہت زیادہ chances ہوتی ہیں اس لیے آپ لوگوں کا CTR بڑھتا ہے اور earning زیادہ ہوتی ہے اب بات آ جاتی ہے میری جان کہ ہم کس طریقے سے اس کے اوپر traffic لے کے آئیں گے میں نے جو amazon shop بنانے کا آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتایا تھا ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں end screen پہ دے دوں گا attention نہیں لینے کا اس ویڈیو کے اندر ایک چیز تھی وہ چیز مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی لیکن بعد میں جب میں نے search out کیا تو یہ سارا idea میرے پاس نکلا اور میں نے آپ لوگوں کو یہ share کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ذرا ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس account کو میں نے آپ لوگوں کو کھول کے دکھایا تھا جس کے 3 ملین فالور تھے اور میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے پروڈکٹس کو یہاں پہ sale کرنا اور amazon کی shop پہ directly وہ بکھتے جائیں گے آپ لوگوں کے earning بنتی جائے گی تو اس کو دیکھیں تو اس نے یہ کیا کیا ہوئے اس کے اوپر اگر ہم click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس نے open anyway کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ دیکھو بھائی اس نے سارے وہی اپنے دیئے ہوئے ہیں amazon کے لنک دیئے ہیں like to know instagram وغیرہ 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 ساری چیزیں اس نے اپنی یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے اندر ہی ایڈ چلتا ہے تو بھائی آپ لوگوں نے اپنا یہی والا لنک جو آپ کا end پہ بنے گا یہ والا لنک ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کہاں دے دینا ہے اپنے ٹک ٹاک کی بائیوں میں دے دینا ہے جیسے اس نے دیا ہے اور کام وہی کرنا ہے جو میں نے ایمازون کا آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں سے آپ لوگوں کو الہدہ ارننگ ہوگی ایمازون کی جو آپ کی سیل ہوتی رہے گی آٹومیٹک سیل ہوتی رہے گی اس کی آپ کو الہدہ سے ارننگ ہوگی اس طرح سے آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی فالور بڑھانے ہیں انسٹاگرام پہ بھی فالور بڑھانے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے طریقوں سے پیسے کمارے ہیں ایک تو یہاں پہ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر یہ اس کو سپانسرشپس بھی ملتی ہیں پہلا سپانسرشپس سے پیسہ کماری ہے یہ لڑکی دوسرا یہ سارے ایمازون کے پروڈکٹ لگائی ہوئے ہیں ایپلیئٹ ارننگ سے ایمازون شاپ سے پیسہ کماری ہے جو کہ میں نے آپ کو سکھایا ہوئے بنانا ٹھیک ہے تیسرا اس نے اپنا یہ لنک دیا ہے اس کے اوپر جو بھی کلک کرتا ہے وہ ایڈسن سے پیسہ کماری ہے ایک ویڈیو سے ایک اکاؤنٹ سے تین طریقوں سے پیسہ کماری ہے تو میں بھی آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان تینوں طریقوں سے پیسہ کماری سکتے ہیں ٹریفک کا مسئلہ بھی آپ لوگوں کا حل اکاؤنٹ بنانے کا مسئلہ بھی آپ لوگوں کا حل پھر اس کے بعد میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ میری یہ ذرا ٹریفک آج ہے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں تو آپ لوگ ذرا کلک کر کے دیکھ لیجئے گا تو میری تھوڑا سی ٹریفک آج ہے تو میں اس کو ایڈسن کے لیے اپلائی کرنے کے پروسیس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ہوپ سو ویڈیو آپ لوگوں کو آج تک یہ چیز کسی نے نہیں بتائی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان پہ اندابہ